موسیقی اسی اولاد کو زندگی کا سکھ دینے کے لئے انسان سودی کاروبار بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے ان بچوں کو عالی تعلیم دلانے کے لئے انسان حرام کام بھی کرتا ہے اولاد اگر ملی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی اور اس اولاد کی صحیح تربیت کریں کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی پوچھا جائے گا ماں سے پوچھا جائے گا تیری بچیاں بے پردہ گھوما کرتی تھی تو کیا کرتی تھی باپ سے پوچھا جائے گا تیرا پیٹا سگریٹ پیا کرتا تھا تیرا پیٹا گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا تو نے اپنے پیٹے کی صحیح وقت پر شادی نہیں کی تیرا پیٹا بدکاری کے راستے کی درف چلا گیا باپ سے سوال کیا جائے گا عورت سے پوچھا جائے گا تو گھر میں رہتی تھی تیری بیٹی رات کو دو دو بجے تک نہ جانے کس سے بات نے کیا کرتی تھی عورت کو حساب دینا پڑے گا ماں کو حساب دینا پڑے گا عورت سے سوال کیا جائے گا اگر وہ ماں ہے کہ تیری بیٹیاں تیری بہویں تو گھر کی ملکہ تھی تو گھر کی رانی تھی تو نے اپنے گھر کو کیسے چلایا عورت کو حساب دینا پڑے گا دنیا میں ہمارا بچہ اگر جیل میں چلا جائے قانون کے لفڑے میں چلا جائے تو ہم لے دے کر کے بچا لیتے ہیں زمانت کرا لیتے ہیں وقیل کو خرید لیتے ہیں جج کو خرید لیتے ہیں اللہ کی عدالت میں جو مجرم ہے وہ مجرم ہے وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں جہنم کے جو نگرہ ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی روری آیت نہیں کرے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادي له وعشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ لا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ محترم علماء اکرام قابل احترام ذمہ دارانِ جماعت محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردانشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں محید پور کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آنے کا اور خطاب کرنے کا آج اللہ کے فضل و کرم سے موقع مل رہا ہے مجھے امید نہیں تھی اتنا خوبصورت پروگرام ہوگا اتنی اچھی تعداد آپ حضرات کی ہوگی یقیناً یہ ذمہ داروں کے خلوص کا بھی ثبوت ہے اور آپ تمام لوگوں کے دل میں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کا جذبہ ہونے کی دلیل بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ جذبہ قبول فرمائے مجھے جو موضوع ملا ہے تربیت اولاد اولاد اس دنیا کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر کوئی بھی گھر گھر نہیں ہے جس گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ گونجیں جس ماں کی گود میں بچہ نہ ہو جس باپ کے پاس اس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی زندگی بے نور ہے زندگی کے کی تصویر میں اولاد رنگ بھرتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کو اور مال کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت اٹریکشن ہے ان سے تمہاری دنیا کی زندگی سجدی ہے سورتی ہے اولاد کے بغیر تمہاری زندگی میں چمک نہیں ہے زینت نہیں ہے اسی لئے اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی جب اولاد نہیں مل رہی تھی انہوں نے اللہ سے گرگڑا کر کے دعائیں کی حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہیں رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارتین پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے اولاد کی شکل میں ایک وارث اتا فرما دے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنی بیوی کو لے کر کے جب اپنے وطن سے نکل رہے ہیں عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں دنیا میں کوئی ان کی بات کو ماننے والا نہیں ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین پروردگار مجھے نیک بیٹا تا فرما دے جو میرا سہارا بن جائے اولاد کی ضرورت نبیوں نے محسوس کی اولاد وہ نعمت ہے میرے بھائی کہ اگر آپ کو نیک اولاد مل گئی تو آپ کی یہ وہ کمائی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گی آپ کی زمینیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئیں گی آپ کا پیسہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا دنیا میں آپ نے جو نام کمایا ہے وہ مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے گا مگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اگر آپ کر کے دنیا سے گئے ہیں وہ بچے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کریں گے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے اس دعا کا آپ کو فائدہ پہنچے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہیں جاری رہتی ہیں ان تین چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمائی ہے او ولد سالح یدعو لہو نیک اولاد اگر چھوڑ کر کے گئے ہو وہ نیک اولاد تمہارے حق میں جب بھی دعا کرے گی وہ تمہارے کام آئے گی اسی لئے اللہ نے قرآن میں اپنی نعمتوں کا جب ذکر کیا تو اولاد کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کا چودہوں پارہ اٹھائی گی واللہ جعل لکم من انفسکم مزواجا میرے بندوں اللہ تعالی نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے بنائے اس نے مرد کے لئے عورت کو بنایا اس نے شوہر کے لئے بیوی کو بنایا واللہ جعل لکم من انفسکم مزواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفیدہ اور اللہ تعالی نے تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے دیئے اور پوتے دیئے بیٹے ہوئے پھر بیٹے کے بعد پوتے ہوئے تمہیں اللہ تعالی نے جس طریقے سے بیویوں کی شکل میں ایک نعمت دیئے ایسے ہی بیویوں کے ذریعے تم کو اولاد جو دیئے یہ اللہ کی بہت بڑی لیکن میرے بھائی اولاد ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے ایک امتحان بھی ہے اسی اولاد کس سکھ کے لئے آدمی حرام کاروبار بھی کرتا ہے اسی اولاد کو زندگی کا سکھ دینے کے لئے انسان سودی کاروبار بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے ان بچوں کو عالی تعلیم دلانے کے لئے انسان حرام کام بھی کرتا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے بندوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہیں بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑا امتحان ہے ایک جگہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کبھی کبھی تمہاری بیویاں تمہاری دشمن بھی بن سکتی ہیں کبھی کبھی تمہارے بچے تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں اگر اولاد کے چکر میں تم دین کو قربان کر دو اگر اولاد کی خوشی کے لیے تم اللہ کی خوشی کو قربان کر دو تو یہ اولاد تمہاری دشمن بن سکتی ہیں یہ بیوی تمہاری دشمن بن سکتی ہیں اور سور منافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ میرے بندوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اتنا نہ غافل کر دیں کہ بچوں کے لیے تم نماز بھی چھوڑنے لگو بیوی کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کر دیں نعمت بھی ہے فتنہ بھی ہے اولاد بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آپ کے کندوں پر اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں یہ وہ نعمت ہے میرے بھائی جس کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد ہیں اولاد اگر ملی ہے تو اس نعمت کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے اور اس اولاد کی صحیح تربیت کریں کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بھی پوچھا جائے گا ماں سے پوچھا جائے گا تیری بچیاں بے پردہ گھوم کرتی تھی تو کیا کرتی تھی باپ سے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا سگریٹ پیا کرتا تھا تیرا بیٹا گندی تصویریں دیکھا کرتا تھا تو نے اپنے بیٹے کی صحیح وقت پر شادی نہیں کی تیرا بیٹا بدکاری کے راستے کی طرف چلا گیا باپ سے سوال کیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا آج لوگ ذمہ داری پانے کے لئے تڑپتے رہتے ہیں مجھے مسجد کا ذمہ دار بنا دیا جائے مجھے جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جائے مجھے علاقے کا ذمہ دار بنا دیا جائے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے یہ ذمہ داری اور احدوں سے بھاگا کرتے تھے ہمارے صلف جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا بڑا سوال ہوگا قیامت کے دن رہے بھائی سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے اپنی بچیوں کا ذمہ دار ہے کل قیامت کے دن اس کی فیملی کے بارے میں اس کے پریوار کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا شوہر تو نوکری کرتا تھا شوہر تو بزنس کرتا تھا چوبیس گھنٹے شوہر گھر پہ نہیں رہتا تھا عورت گھر میں رہتی تھی گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کی ذمہ دار عورت ہے عورت سے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت سے پوچھا جائے گا تو گھر میں رہتی تھی تیری بیٹی رات کو دو دو بجے تک نہ جانے کس سے بات نے کیا کرتی تھی عورت کو حساب دینا پڑے گا ماں کو حساب دینا پڑے گا میری پیاری ماں و بینوں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہیں مگر یہ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے ماں کو یہ مقام جو ملا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے عورت سے سوال کیا جائے گا اگر وہ ماں ہے کہ تیری بچیاں تیری بیٹیاں تیری بہویں تو گھر کی ملکہ تھی تو گھر کی رانی تھی تو انہیں اپنے گھر کو کیسے چلایا عورت کو حساب دینا پڑے گا آج ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں بچوں کو ذرا سی کھرون چاہ جائیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں بچہ رات میں بخار میں تڑپے ماں باپ تڑپتے ہیں بچے کو نید نہ آئے ماں باپ کو نید نہیں آتی بچہ پیشاپ کر دے ماں اس کے گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے اتنی محبت کرتے ہیں ہم اپنی اولاد سے لیکن وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے ہماری بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے ہم اسے روکنے کی اسے بچانے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس محبت کو چیلنج کر رہا ہے ہماری اس محبت کو اللہ تعالی میں یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے قرآن کے اٹھائیس میں پارے میں اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا کی آگ میں ہم اپنے بچوں کو جلتا ہوا چھوڑ نہیں سکتے ہم اپنی جان کو جوکم میں ڈال دیں گے مگر اپنے بچوں کو بچائیں گے دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطرنا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ خطرنا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ میں بچنے کا چانس ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کی آگ قائدن انسان اور پتھر ہوں گے جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل اور کوئلے سے نہیں جلے گی وہ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی وہ جلے گی تو پتھروں سے جلے گی اور اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے جو نگرہ ہوں گے وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَازٌ شِدَادٌ لَّا يَاسُونَ اللَّا اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے دنیا میں ہمارا بچہ اگر جیل میں چلا جائے قانون کے لفڑے میں چلا جائے تو ہم لے دے کر کے بچا لیتے ہیں زمانت کرا لیتے ہیں وقیل کو خرید لیتے ہیں جج کو خرید لیتے ہیں اللہ کی عدالت میں جو مجرم ہے وہ مجرم ہے وہاں کوئی بچ نہیں سکتا ہے جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں جہنم کے جو نگرہ ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی روری آیت نہیں کریں گے تو تربیت اولاد کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے میرے بھائی اب ہمارے وہ بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو بیچارے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں وہ کہیں گے مولی صاحب کو یہ عجیب ٹاپک دے دیا گیا ہم لوگ تو کود اولاد ہیں ہم کس کی تربیت کریں گے تو بھائی تربیت اولاد اس کا تعلق اولاد ہونے کے بعد سے بھی ہے اور اولاد ہونے کے پہلے سے دیئے ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اممہ آپ کی رشتہ کھوج رہی ہے ناغوری برادری کے اندر ہے نا بھائی سنائے میں نے ماشاءاللہ پورا علاقہ ناغوری برادری کا ہے اور بڑی اچھی چیزیں بھی میں نے سنی بڑی ملت ہے بڑی بہت ساری رسم و رواج سے یہ برادری پاک ہے کوئی لیندن نہیں ہوتا شادی بیان میں اگر میں نے ایسا سنا ہے اگر ایسا صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ اس کو قائم رکھے مگر میرے بھائی رشتے ناتے کرنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی ہم سب سے پہلے جو ہمارے سماج کا دستور ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہماری برادری کی لڑکی ہے کہ نہیں اگر ہماری برادری کی لڑکی نہیں ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں ہمیں قبول نہیں ہیں ہم اپنی برادری کے باہر نہیں جا سکتے ہیں کیوں بھائی کون سے سرخاپ کے پر لگیں ہماری برادری کے اندر جس برادری کا بھی مسلمان اگر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ برادرییاں ہماری آئیڈنٹیٹی اور پہچان کے لئے بنائی ہیں یہ برادری نہ تو ہمیں اونچہ بناتی ہے نہ نیچہ بناتی ہے یا ایوہن ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انتا اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مردوہ عورت یعنی آدم اور ہوا سے پیدا کیا وجعلناکم شعوب و قبائل اور ہم نے تم کو قبیلوں میں باٹا برادریوں میں باٹا لیتا رفوتا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو برادری میں شادی کرو اچھی بات ہے میرے پیارے بھائیو منع نہیں اسلام برادری اور خاندان کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے مگر اگر آپ نے اس کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہے تو یہ غور کرنے کا مقام ہے مولانا مختار احمد ندوی اللہ غریقے رحمت کرے اسی مالے گاؤں میں اتنا بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا بڑی خدمات رہی ہے ان کی انیس سو بانوے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا ان کے ہاں سے ایک پرچہ آتا تھا البلاغ کے نام سے البلاغ نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا مختار ندوی صاحب اس البلاغ میں ایک کالم آتا تھا اس کا نام تھا بہتے آنسو انیس سو بانوے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا برادری ذات اور برادری کی ماری کماری بڑھی کماری بڑھیاں انہوں نے واقعات لکھے تھے بمبئی وغیرہ کے بعض علاقوں کے اسی اسی سال کی عورتیں کماری بڑھی ہو گئیں اچھے خاندان کی ہیں پڑھی لکھی ہیں مگر ان کا رشتہ ان کی برادری میں نہیں ملا گھر والوں نے شادی نہیں کی بوڑھی ہو گئیں اسی سال کی ان کی شادی نہیں کی میرے بھائیوں اسلام صرف نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا نام نہیں اسلام سماج کو ان گندگیوں سے بھی پاک کرنے کا نام ہے ہم نے ماحول اور مزاج یہ بنایا صاحب ہم برادری میں کمپرومائز نہیں کریں گے نبی نے یہ تعلیم دی برادری میں کمپرومائز کر لو دینداری میں کمپرومائز مت کرو اللہ کے نبی کی چار بیٹیاں ہیں آپ کی برادری کون سے تھی بنی حاشم کی برادری تھی بنی حاشم کا خاندان تھا پورے مکہ میں سب سے اونچہ خاندان میرے نبی کا تھا لیکن آپ نے اپنی تین بیٹیاں بنو میاں میں دیں حضرت زہنب کی شادی بھی بنو میاں میں ہوئی اور حضرت رکیہ اور رمے کلسوم کی شادی بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو میاں میں ہوئی برادری دوسری ہو گئی خاندان دوسرا ہو گیا خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گیارہ شادیاں کی گیارہ شادیوں میں صرف حضرت زینب جو تھی وہ آپ کے یعنی رشتداری کی تھی آپ کی پھوپی کی بیٹی تھی باقی ساری بیویاں آپ کی الگ الگ خاندان سے تھی الگ الگ قبیلے سے تھی بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو ایک یہودی سردار کی لڑکی تھی نبی نے ان کی دینداری دیکھ کر کہ ان سے شادی کر لی اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو تم دیندار عورت کو ترجیح دینا اس کو پریارٹی دینا اس کو پراتھمکتا دینا تمہارے گھر کی بہو تمہارے خاندان اور برادری کے باہر کیوں تب بھی چلے گا مگر دیندار ہونی چاہیے ہم نے دینداری کے اوپر جب اور چیزوں کو میعار بنایا ہم نے پیسے کو میعار بنایا ہم نے ذات اور برادری کو میعار بنایا نتیجہ یہ نکلا آج گھروں کے ماحول میں گڑھڑی آ رہی ہے آج گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں آج ہماری بیٹیاں شرک کرنے والے گھروں میں بھی جا رہی ہیں آج ہماری بیٹیاں بیدتی گھرانوں میں بھی جا رہی ہیں آج ہماری بیٹیاں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں جہاں مجبور ہیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے بچوں کے گلے میں تعویز پہننے پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے تو بچہ تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اس بچے کے پیدا ہونے کے پہلے اس بچے کی ہونے والی جو ماں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایسی ماں لاؤ اپنے ہونے والے بچے کے لیے ایسی بیوی لاؤ اپنے لیے جو دیندار ہو بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ابھی تو شادی نہیں ہوئی شادی ہوئی نہیں ہے اور اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو اپنے گھر کے لیے جو عورت لائے گا اپنے ہونے والے بچوں کے لیے جو ماں لائے گا وہ دیندار اور عورت کا اللہ تو بے دین عورت کو مطلع دیندار عورت اللہ اہود پر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دیندار عورت اگر گھر میں آ جائے تو وہ جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا سکتی ہے وہ آپس میں ایسا مل جل کر کے اور پیار اور محبت سے پورے گھر اور پریوار کو چلائے گی گھر باغو بہار بن جائے گا اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کل لہا مطا دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وَخَيْرُ مَتَعِ دُنیا اور دنیا کی سب سے بڑی دولت المرأة الصالحہ نیک عورت دیندار عورت ہے چلو صاحب آپ کی ماں رشتہ ڈھونڈ رہی ہے آپ کے لیے عبدالغفار صاحب کی تقریر سن کے گئی ہے اب دیندار بہو تلاش کر رہی ہے دیندار بہو مل گئی اس کو شادی کر دی آپ کی بیوی کو گھر میں آپ لے کے آگئے ابھی اولاد نہیں ہیں مگر اولاد کا حق شروع ہے بیوی کے پاس آپ اس سے ملنے کے لیے گئے بیوی سے ملاقات کے وقت آپ کو ایک دعا سکھائی گئی بخاری اور مسلم کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑے اللہ کے نام سے اے اللہ تُو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو اولاد تُو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی تُو شیطان سے بچا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے لم یزر رہو شیطان تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم میں سے تو کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی یہ دعا ہر شادی شدہ آدمی کو یاد ہونی چاہیے یہ اولاد کا حق ہے بھائی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آپشن دے رہا ہے کہ آپ اپنی ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھیں شیطان سے سیکیور رکھیں سورچت رکھیں اور آپ یہ دعا بھی نہیں پڑھتے یہ دعا اولاد کا ایک حق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا آپ کے گھر میں بچے کی پیدائی شکی بڑی اچھی بات ہے مٹھائی کھلائیں گے آپ خوش ہوں گے آپ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو خوشی باتی جاری ہے اور لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو چہرہ مر جا گیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو معاف کریں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے اولاد میں یہ اس وجہ سے فرق آپ کریں کہ بیٹی ہے تو ہم اتنی توجہ نہیں دیں گے بیٹا ہے تو پیار کریں گے بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹی ہے تب بھی ہم اسے محبت کریں بیٹا ہے تب بھی اسے محبت کریں آج افسوس کی بات ہے کتنے گھروں میں آج اس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں کیونکہ بہو کو لگاتار تین بیٹیاں ہو گئیں ساس پریشر ڈال رہی ہے بیٹے کہ اوپر تو دوسری شادی کر لے میڈیکل سائنس بھی یہ بتا رہی ہے اگر لڑکی ہی لڑکی ہو رہی ہے لڑکا نہیں ہو رہا ہے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دو قسم کے کروموزوم ہوتے ایکس اور وائی یہ دونوں قسم کے ایکس اور وائی جب یہ دونوں کروموزوم آئیں گے تب لڑکا پیدا ہوگا اور یہ ایکس اور وائی کروموزوم یہ مرد کے ذریعے آتے ہیں عورت کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے عورت بچاری اس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کو منٹل ڈشٹر کیا جاتا ہے یہ چودہ سو سال پہلے دور جاہلیت میں جو ایک جاہلانہ طریقہ تھا بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی رائج ہے اس کو ختم کیجئے میرے بھائی عورت اور لڑکی تو وہ چیز ہے لڑکا پیدا ہوا تو دو بکرے آپ کو قربان کرنے پڑیں گے لڑکی پیدا ہوئی تو ایک بکرہ قربان کرنا ہے لڑکی تو آتے ہی اپنے باپ کا خرچہ بچا رہی ہے اپنے باپ کی سیونگ کرا رہی ہے لڑکی تو پیدا ہوتے ہی برکت لے کے آ رہی ہے بھئی دس ہزار کا اگر بکرہ مل رہا ہے تو لڑکا بچارہ آکے بیس ہزار روپیا خرچہ کروا رہا ہے آپ کا لڑکی آکے آپ کی نگت دس ہزار روپیا بچا رہی ہے برکت والی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چار بیٹیاں دی تھی بیٹی ہونا یہ کوئی منحوس بات نہیں ہے نعوذ باللہ بیٹی برکت بن کر کے آتی ہے اپنا مقدر لے کر کے آتی ہے بھائی آپ کی روزی روٹی میں آپ کی زندگی میں بیٹی سے برکت میں آئے گی بیٹا پیدا ہو گیا اب ایک سنت اور بھی سمجھ لو جب اللہ کے رسول کے دور میں صحابہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا صحابہ کیا کرتے تھے اس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آتے تھے حضرتِ انس کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھائی پیدا ہوا میری ماں کے بچہ پیدا ہوا عبداللہ نام کا رات میں بیٹا پیدا ہوا میری ماں نے بچے کو کچھ نہیں کھلایا کچھ نہیں پلایا کہ سب سے پہلے اس کی موں کے اندر میرے نبی کا لعاب جائے گا صبح ہوئی میں اپنے بھائی عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا ساتھ میں اجوا خجوریں کچھ میں نے لی ہوئی تھی جب میں نبی اکرم کے پاس پہنچا میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی عبداللہ ہے میری ماں نے بھیجائیں تاکہ آپ اس کی تحنیک کرنے تحنیک کا مطلب بچے کے حلق میں بچے کے موں میں کوئی میٹھی چیز اپنے لعاب میں ملا کر کے ڈال دینا اس کا نام ہے تحنیک اللہ کے رسول تحنیک کرتے تھے بچوں کی حضرتِ آنس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا خجور لائے ہو میں نے جلدی سے اجوا خجور نکالی اللہ کے نبی نے اپنے موں میں خجور کو ڈالا اس کو نرم کیا اور تھوڑا سا اس کو اپنے لعاب میں ملا کر کے بچے کے حلق میں ڈال دیا بچہ چوسنے لگا اللہ کے نبی نے کہا انسار کے بچے خجور سے کتنا پیار کرتے ہیں اب یہ واقعہ بعض علماء کہتے ہیں نبی کے ساتھ خاص تھا اب نبی کے بعد کسی اور کے لئے یہ چیز نہیں ہے کہ تحنیک کرائی جائے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تحنیک کا جو حکم ہے یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں تھا اس کے خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے آج بھی کوئی نیک آدمی ہو کوئی عالم دین ہو کوئی اللہ والا ہو آپ اپنے بچے کو اس کے پاس لے کے جائیں یا اس کو بلا لیں وہ آپ کے بچے کے لئے برکت کی دعا دے دے اور کوئی شہد ہے یا کوئی میٹھی چیز ہے وہ اپنے تھوک میں تھوڑی سے ملا کے بچے کو چٹا دے یہ عمل سنت سے ثابت ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بچے کے کان میں ازان دینے کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے لیکن امت کا عمل اس کے اوپر چلا رہا ہے اسی لئے علامہ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے لیکن اگر اس پرپس سے بچے کے کان میں ازان دی جائے کہ پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی اور اس کی توحید کی پہنچے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے اس مقصد کے لئے کہ بچے کے کان میں پہلی آواز توحید کی پہنچ جائے اب آپ کو اگلا کام کیا کرنا ہے اقیقہ کرنا ہے اگر اقیقہ کی طاقت ہے اور آپ اقیقہ نہیں کرتے جواب دینا پڑے گا اللہ کے آپ کو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچہ اپنے اقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بچہ اپنے اقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے ساتوے دن بچے کی طرف سے اقیقہ کیا جائے لڑکا ہو تو دو جانور لڑکی ہو تو ایک جانور اگر کسی کو دو جانور کی طاقت نہیں ہے لڑکے کی طرف سے ایک بھی کر سکتا ہے لیکن بڑے جانور کا اقیقہ ثابت نہیں ہے چھوٹے ہی جانور کا اقیقہ کرنا چاہیے ساتوے دن اقیقہ کیا جائے بچے کا بال موڑا جائے اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بچے کے بال کے برابر وزن کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے وَيُوْسَمَّا اور بچے کا نام رکھا جائے یہ سارے حق ہیں بچے کے شروع ہو چکے بچہ پیدا ہوا حق شروع ہو گیا اقیقہ کیجئے بال مڑوائیے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیجئے اور نام رکھئے اچھا یہ جو کہا گیا کہ بچہ اقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا الگ الگ مطلب علماء نے بیان کیا ہے ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کا اقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی شفاعت نہیں کرے گا حدیث سے ثابت ہے اگر چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے لیکن اگر آپ نے طاقت کے باوجود اقیقہ نہیں کروایا تو وہ بچہ آپ کے لئے شفاعت نہیں کرے گا لہٰذا طاقت ہو تو ضرور اقیقہ کرنا چاہیے اگر ساتوے دن طاقت نہیں ہے بعد میں کبھی طاقت پیدا ہوئی استطاعت ہوئی بعد میں کر سکتے ہیں آپ ساتوے دن کے بعد آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں سنت اور افضل ساتوے دن ہیں لیکن اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ چودہوے دن کریں ضروری نہیں کہ آپ اکیسوے دن کریں ساتوے دن سنت ہے افضل ہے بہتر ہے ساتوے دن کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں نام کیسا رکھا جائے آج کل لوگ نام رکھتے ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام جو ہے تھوڑا یونک ہونا چاہیے پورے مہت پور میں کسی کا وہ نام نہ ہو جو میرے بچے کا نام بھئی یونک ہونا چاہیے چلو اچھی بات ہے لیکن نام کا مطلب بھی صحیح ہونا چاہیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تم لوگوں کو قیامت کے دن تمہارے نام کے ساتھ بکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے نام کے ساتھ بکارا جائے گا نبی اکرم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے جو نام جس میں عبد لگا ہوا ہو اور ساتھ میں اللہ کی کوئی صفت ہو عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالمقتدر، عبدالمقید، عبدالحسیب، عبدالعظیم، عبدالعالی اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ عبد لگا کر کے نام رکھ سکتے ہیں یہ بہترین نام ہیں تو نام اچھا رکھو اچھا اب یہ مسئلہ ہے کیا ساتھوے دن نام رکھنا ضروری ہے نہیں ابزل اور بہتر ہے ساتھوے دن لیکن آپ پہلے بھی نام رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا عبراہیم تو جس رات بیٹا پیدا ہوا اسی رات آپ نے نام رکھ دیا صبح کو صحابہ کو بتایا کہ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ کے نام عبراہیم کے نام پر عبراہیم رکھا ہے پیدائش والے دن بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب بچہ پیدا ہو گیا عقیقہ آپ نے کروا دیا اب بچے کی تربیت آپ کو کرنی ہے کیسے تربیت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے بچے کو پیدا کیا ہے فطرت پر توحید پر اسلام پر بس آپ کو اس فطرت کو قائم رکھنا ہے بچے کو بگاڑنا نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مولود اللہ یولدو على الفطرہ ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ما باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ما باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں لہٰذا بچے کو اگر ہم صحیح تربیت دیں گے تو بچے کو سمجھانا نہیں پڑے گا بچہ اسلام پر پیدا ہوا ہے آٹومیٹک اس کو اسلام کی باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گے کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے اور بچہ بہت چھوٹا ہے اس کو اسلام کے بارے میں یہ سب باتیں کیوں بتائیں یہ کبھی نہ سمجھئے بچے چھوٹے ہوتا ہے تین سال کا بچہ ہمیں لگتا ہے اس کو توحید کی بات بتائیں اس کو عقیدے کی بات بتائیں بتاؤ اس کو عقیدے کی بات بتاؤ وہ تین سال کی عمر میں جو عقیدے کی اور ایمان کی بات سیکھ لے گا انشاءاللہ اسی سال تک وہ بھولے گا نہیں اس کے دماغ کے بلیک بورڈ پر ہمیشہ کے لئے وہ چیز درج ہو جائے گی تو بچے کو بچپن سے صحیح تربیت دی جائے بچے کو بتایا جائے یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے بچے کو بتایا جائے یہ چیز کھانا چاہیے یہ چیز نہیں کھانا چاہیے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صدقہ کی خجور آئی ہوئی ہے آپ کے نوازے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں تین چار سال کے صدقہ کی خجور آئی ہوئی ہے حضرت حسن نے خجور اٹھائی اور اپنے موں میں ڈالنے لگے موں میں بلکی ڈال لی تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ اگر وہ خجور کھا بھی لے کونسی بڑی بات ہے ہماری نظر میں اللہ کے پیارے نبی اس چار سال کے بچے سے کہتے ہیں ککھن ککھن اے میرے پیارے بچے اے میرے نوازے اس خجور کو تُو تھوک دے اس خجور کو تُو موں سے نکال دے اشارہ کر کے آپ فرماتے ہیں اس کو نکال دے اس کے بعد اس تین سال کے بچے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ اے میرے بچے حسن کیا تجھے پتا نہیں ہے تُو رسول کا نوازہ ہے تُو رسول کے اہلِ بیت میں سے ہے تیرے لیے صدقہ کھانا حرام ہے تُو صدقہ نہیں کھا سکتا یہ خجور تیرے لیے حرام ہے تُو نکال دے اللہ اکبر تین سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ یہ خجور تیرے لیے حلال نہیں ہے حرام ہے تین سال کے بچے کو حلال و حرام بتا رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی میرے پیارے بھائیو بچوں کو بچپن سے یہ تربیت ہمیں دینی چاہیے اگر بچے ایک سے زیادہ ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں یہ نہ ہو کہ چھوٹے والے بچے سے زیادہ پیار ہیں اس کا مہنگا والا کپڑا لائے جا رہا ہے بڑے والے کا تھوڑا سستا والا لائے جا رہا ہے یہ فرق نہیں ہونا چاہے بچوں کے تربیتے بچے ہو سکتا ہے ابھی اتنا کیر نہ کریں لیکن بچے جب بڑے ہوں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ میرا باپ میرے اور میرے بھائی کے درمیان فرق کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے بھائی کے خلاف اس کے دماغ میں نفرت پیدا ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے دس بیٹے الگ بیوی سے تھے اور دو بیٹے الگ بیوی سے تھے یہ جو دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور ایک بیٹے کا نام تھا بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے دس کے مقابلے میں یہ چھوٹے بھی تھے اور پیارے بھی تھے لیکن حضرت یعقوب اپنی اس محبت کو اتنا زیادہ ظاہر کرنے لگے کہ باقی دس بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارا باپ ہم دس سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ان دو سے کرتا ہے بھائیوں نے میٹنگ کی اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا کہنے لگے ہمارا باپ یوسف سے اور اس کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ہم سے کم کرتا ہے ہم دس لوگیں ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ان دو سے کرتا ہے اِنَّا أَبَانَا لَفِيضَ لَالِمْ مُبِينَ ہمارا باپ سٹھیا گیا ہے ہمارا باپ بھٹک گیا ہے ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی بھائیوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈال دیا میرے پیارے بھائیوں علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر باپ کے دل میں کسی بیٹے کی محبت زیادہ ہے ہو سکتا ہے محبت دل کا ایک معاملہ ہے محبت کسی بیٹے سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر سلوک میں لیندین میں تحفہ تحائب میں کپڑے میں کھانے پینے میں آپ کو انصاف کرنا ہے یہ بچوں کا حق ہے یہ ان کی تربیت کا حصول ہے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے باپ کسی بیٹے سے خوش ہے ساری پروپٹی اس بیٹے کے نام کر دی کوئی بیٹا چلو مان لو بدتمیز ہے نالائق ہے اس کو محروم کر دیا کہ تُو میری جائدات سے آگ کر دیتا ہوں محروم کر دیتا ہوں حرام ہے یہ چیز آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اپنے بچے کو اپنی پروپٹی سے آگ کرنے کا اسلام کی نظر میں یہ اپراد ہے یہ جرم ہے یہ گناہ ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک صحابی تھے اللہ کے رسول کے پاس آئے اے اللہ کے رسول میں اپنے بچے نومان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں بطور گفت بطور حبہ دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں کہا کہ ہاں اور بھی بچے ہیں کہا کیا تم نے سب کو یہ گفت دیا ہے کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو تے رہے ہو اور میرے پاس آ کر کے مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہو میں گواہی نہیں دوں گا یہ ظلم ہے اور محمد الرسول اللہ ظلم کے اوپر گواہی نہیں دیں گے اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ سے ڈروں اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو بے ایمانی مت کرو میرے پیارے بھائیوں بچوں کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ انصاف کریں ایک سے زیادہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں اور آگے بڑھئے ایمان کی موٹی موٹی باتیں اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیے اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے توحید کا کیا مطلب ہے شرک کا کیا مطلب ہے تقدیر کس کو کہتے ہیں یہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بھی آنی چاہیے اور آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول کے چچا کے عباس کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول ان کے خالو بھی لگتے تھے حضرت محمونہ عم الممینی حضرت محمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالا تھی تو اللہ کے رسول خالو بھی لگتے تھے اور چچا بھی لگتے تھے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے تو عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری کے اوپر سوار تھے عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی آٹھ سال یا دس سال بھئی آٹھ سال دس سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی اس آٹھ دس سال کے بچے کو کیا بتاتے ہیں ذرا وہ سنو میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی اس آٹھ سال کے بچے سے کہتے ہیں یا غلام اے میرے بچے احفظ اللہ یعفظ کا احفظ اللہ تجیدھو تجاہک اے بچے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کر تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اللہ کے دین پر چل اللہ تیری مدد کرے گا اے میرے بچے یاد کر لے اگر اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں کوئی فائدے کی چیز لکھ دے اور ساری کائنات مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اور ساری کائنات مل کر کے اگر تیرا کچھ بگاڑنا چاہے لیکن اللہ نے اگر تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو بگاڑ نہیں سکتی ہے جفت سحف و رفیت الاقلام تقدیر کا کلم اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی تھی کاغذ سوک چکا ہے یعنی تقدیر فائنل ہے تیری زندگی میں جو کچھ ہوگا تقدیر کے مطابق ہوگا اللہ کے پیارے نبی آٹھ دس سال کے بچے کو تقدیر کی بات بتا رہے ہیں ایمان کی بات بتا رہے ہیں اسی طریقے سے بچوں کو آداب سکھائیے بچہ آپ کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے بیٹا داہینا پیر پہلے مسجد میں داخل کرتے ہیں بچہ واشروم میں جا رہا ہے واشروم میں جانے کے پہلے سکھاؤ بیٹا واشروم میں جانے کے پہلے دعا پڑھو اللہمین یعوذو بکا من الخبط والخبائص واشروم سے نکلے اس کو سکھاؤ پہلے داہینا پیر جاؤ تو بایاں پیر اندر کرو اور نکلتے وقت دایاں پیر پہلے نکالو اور دعا پڑھو نکلنے کے بعد گفرانکا بچہ کھانا آپ کے ساتھ کھا رہا ہے اس کو کھانے کے آداب سکھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے آپ کے سوتیلے بیٹے کہہ لیجی آپ کے ربیب تھی حضرت عمر بن نبی سلمہ جو حضرت ام صلی اللہ اپنے ساتھ لے کرکے آئی تھی اللہ کے رسول کے سوتیلے بیٹے تھے ام صلی اللہ کے بیٹے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور پوری پلیٹ میں سے کہیں سے بھی ہاتھ لگا کے کھا رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے بچے کل بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ وَقُلْ مِمَّا يَلِيْكَا اور اپنے سامنے سے کھاؤ پوری پلیٹ میں ہاتھ نہ ڈالو وَقُلْ بِيْمِينِ ایک اور داہینِ ہاتھ سے کھاؤ حضرت عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں نبی اکرم نے اس دن مجھے کھانے کے جو آداب بتا دیئے فَمَا زَالَتِلْكَ تُعْمَتِي بَعْدَ ذَالِكَ اس کے بعد پوری زندگی میں اسی طریقے کے مطابق کھانا کھاتا رہا بچوں کو جو آداب آج آپ سکھا دیں گے آج ان کی عادت پڑ جائے گی انشاء اللہ وہ پوری زندگی اس کو نبھائیں گے تو بچوں کو اسلامی آداب سکھائیے میرے بھائے کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیے ضروری نہیں ہے کہ بچوں کے لئے ہمیشہ بلکل سخت بنے رہے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے رہے ہیں بچوں سے پیار بھی کیجئے بچوں کے ساتھ بچے بن جائیے کبھی کبھی بچوں کے لئے آپ تھوڑا سا کھیل بھی ان کے ساتھ کھیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آنس کے گھر اکثر جایا کرتے تھے حضرتِ آنس کا ایک چھوٹا بھائی تھا چھوٹا بچہ تھا ابو عمیر نام تھا ابو عمیر نام کا وہ بچہ ایک چھوٹی سی چڑیہ اس نے پالی تھی اس چڑیہ کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا ایک دن اللہ کے رسول گئے تو دیکھا وہ چڑیہ جو تھی وہ مر گئی بھئی بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا بچہ رو رہا تھا اپنی چڑیہ کے مرنے پر وہ صدمے میں تھا گمگین تھا بچہ رو رہا تھا اللہ کے پیارے نبی گئے اور بچے کو گود لیا اور بڑے پیار سے کہا یا ابا عمیر ما فعلنو غیر ابو عمیر تمہاری چڑیہ کہاں چلی گئی ابو عمیر تمہاری بچے بیٹا تمہاری چڑیہ کہاں چلی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ بچے بن گئے بچوں سے پیار کرنا بچوں کو چومنا بچوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا یہ بھی میرے رسول کی سنت ہے اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے آپ کا نواصہ حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ نو آپ کی پیٹ کے اوپر سوار رہتے تھے اللہ کے نبی لمبا سجدہ کرتے ہیں سلام پیرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج آپ نے بہت لمبا سجدہ کر دیا آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن میری پیٹ کے اوپر سوار تھا میں نے سوچا کی جب تک وہ سواری کا مزا لے رہا ہے اپنے نانا کی پیٹ پر اس کو ڈشٹرب نہ ہو میرا بیٹا اپنے نانا کی پیٹ پر سوار ہے اس بچے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اپنی سجدے کو تھوڑا لمبا کر دیا میرے نبی آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے ایک مرتبہ آپ خدبہ دے رہے تھے ممبر پر آپ خدبہ دے رہے تھے جمعہ کا خدبہ اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نحوما بیچارے چھوٹے بچے ہیں اور سرخ رنگ کا لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے لڑکھڑاتے ہوئے چھوٹے بچے ہیں قدم ان کے لڑکھڑا رہے ہیں لڑکھڑاتے وہ مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور ممبر سے اترے اور دونوں بچوں کو گود میں لیا ان کو پیار کیا اپنے خدبے کو آپ نے بیچ میں کاٹ کے دونوں نوازوں کو پیار کیا اس کے بعد آپ ممبر پہ آئے اور آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے میں نے اپنے نوازوں کو دیکھا مجھے صبر نہیں ہوا برداشت نہیں ہوا اور میں نے جب اتر کر ان سے پیار نہیں کر لیا تب تک مجھے چین نہیں بھیلا محبت کرتے تھے اللہ کے رسول بچوں سے ایک مرتبہ آپ حضرت حسن کو بوسا لے رہے تھے چوم رہے تھے اتنے میں ایک دیہات کے ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے دیہات کے رہنے والے تھے دیہات کے لوگ تھوڑے سخت ہوتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں کو چھومتے ہیں بچوں کا بوسا لیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے کہا کہ اللہ کے رسول میرے دس بچے ہیں آج تک میں نے ان کو کبھی چوما نہیں کبھی پیار نہیں کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا بچوں سے پیار کرنا یہ رحمت کی نشانی ہے من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں بچوں سے پیار کرنا یہ رحم کی نشانی ہے میرے پیارے بھائی تو بچوں کے ساتھ پیار کرو یہ بھی ان کی تربیت کا ایک حق ہے میرے پیارے بھائی اسی طریقے سے بچوں کا ایک حق یہ بھی ہے اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دو تاکہ بچے ان نیک لوگوں سے اچھی باتیں سیکھیں ان سے آداب سیکھیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے لا تساہب اللہ مومینہ دوستی کرو تو مومن سے کرو دوستی کرو تو ایمان والے سے کرو وَلَا يَا قُلْ تَعْمَكَ إِلَّا تَقِي اور تمہارے دسترخان پر اگر کھانا کھائے تو متقی آدمی کھانا کھائے یعنی اپنے دسترخان پر متقی لوگوں کو نیک لوگوں کو علماء کو صالحین کو دعوت دیا کرو تاکہ وہ تمہارے گھر میں آئیں اور تمہارے بچے ان سے اسلامی آداب سیکھیں دین کی باتیں سیکھیں اچھا ماحول گھر کا پیدا ہو یہ بھی بچوں کی تربیت کا ایک حق ہے کہ آپ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں بچوں کو نیک لوگوں سے متعارف کرائیں علماء سے متعارف کرائیں نیک لوگوں کی خدمت کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر علماء کی خدمت کا جذبہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں اٹھے تحجد کی نماز کے لئے دیکھا ایک بچہ آیا اور وضو کا پانی لاکے رکھ دیا آپ نے پوچھا کون یہ وضو کا پانی کون لایا کسی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ عبداللہ ابن عباس چھوٹا سا بچہ ہے آٹھ سال کا وہ لایا ہے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دی اے اللہ اس بچے کو تو قرآن کا علمتہ فرما دے اس بچے کو قرآن کا علمتہ فرما دے اللہ کے رسول کی دعا تھی اور رات کے تحجد کے وقت کی دعا تھی اللہ نے ایسی دعا قبول کر لی کہ عبداللہ ابن عباس پوری امت میں ان کو ایک لقب ملا ترجمان القرآن کا قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور قرآن کی سب سے صحیح تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس مانے گئے تو کوئی عالم دین ہے کوئی نیک اللہ کا صالح بندہ ہے آپ کے گھر میں آیا ہے بچے کی حق میں دعا کر دے ہو سکتا ہے وہ بچہ بہت اوچھے مقام پہ چلا جائے شاید عبدالرحمان حرم مکی کے امام ہیں ان کی ماں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ عورتیں دعا کرتی ہیں کہ اللہ تُو میرے بچے کو حافظ بنا دے اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا نہیں کرتی تُو میرے بچے کو حافظ بنا دے میں یہ دعا کرتی ہوں تُو میرے بچے کو اپنے گھر کا امام بنا دے تُو حرم کا امام بنا دے ماں نے دعا کی وہ قبولیت کی کوئی گھڑی رہی ہوگی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور وہ بچہ حرم مکی کا امام بن گیا پوری دنیا کا امام بن گیا تو میرے بھائیوں نیک اور صالح لوگوں کو گھر پہ دعوت دینا یہ بھی بچوں کی تربیت میں سے ایک چیز ہے بچوں کو اجازت لینے کے احکام سکھائیے چھوٹے بچوں کو بھی بتائیے کہ تین ٹائم ایسا ہے کہ ماں اور باپ کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لکھے جاؤ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تو تین ٹائم اجازت لے کے جائیں فجر کی نماز کے بعد صبح کا وقت ہے ابھی لوگ اٹھے نہیں ہیں فجر کی نماز کے پہلے فجر کی نماز کے پہلے ابھی آرام کا وقت ہے بچہ ماں باپ کے کمرے میں جائے تو اجازت لے کے جائے اور دو پہر کے وقت جب آدمی آرام کرتا ہے قیلولہ کرتا ہے اپنے بدن کا کرتا وغیرہ اتار کے آرام کرتا ہے وَمِن بَعْدِ سَلَاةِ الْعِشَا اور عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کا وقت ہو تین وقات ایسے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نابالک بچے وَالَّذِينَا لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ جو نابالک بچے وہ بھی اجازت لے کے ماں باپ کے کمرے میں جائیں یہ طریقہ ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقیم کر رہا ہے اور آگے بڑھئے بچے آپ کا بڑا ہو رہا ہے لڑکی آپ کی جوان ہو رہی ہے لڑکی بالک ہو رہی ہے وہ گھر سے نکلے تو نقاب میں نکلے کبھی یہ سوچ کر کہ آپ نقاب میں کمپرومائز نہ کریں ابھی تو میری لڑکی بارہ سال کی ہے آپ کی نظر میں وہ بارہ سال کی ہے شریعت کی نظر میں وہ بالک ہو چکی ہے اور بالک لڑکی جب بھی گھر سے نکلے تو نقاب میں نکلے آپ کی جوان بیٹی واتس ایپ پر اسٹیٹس میں اپنی تصویریں لگا رہی ہے فیس بک پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہے آپ کو پتا ہے آپ نظر انداز کر رہے ہیں ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے ابھی تو بارہ سال کی ابھی تو چودہ سال کی ہے نہیں میرے پیارے بھائی جوان ہو چکی ہے بالگ ہو چکی ہے اور بالگ لڑکی کی تصویر پوری دنیا دیکھے اور دنیا کے لوگ دیکھیں اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے آپ اپنی بچی کو جوان ہو رہی اس کو پردے کا پردے کا پابند بنائیں اور اس کو منع کریں کہ وہ اس طریقے کی کوئی حرکت نہ کرے کہ اپنی تصویر سوچل میڈیا پر ڈالیں بیٹا جوان ہو رہا ہے لڑکا جوان ہو رہا ہے اگر وہ کوئی غلط قدر اٹھا رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھائیں اور صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی کریں نہیں صاحب ابھی تو ہمارا لڑکا بیس سال کا ہے بیس سال کی کوئی عمر ہے شادی کرنے کی ابھی تو کھیلنے کھانے کی عمر ہے تیس سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں لڑکوں کی یہ ظلم ہے یہ غلط ہے اور یہ بدکاری کی طرف لے کے جانے والا قدم ہے یاد رکھو آپ کا بیٹا لاکھ متقی بن جائے تحجد گزار بن جائے پانچوں ٹائم کا پابند بن جائے نماز کا لیکن شادی کی عمر ہو گئی تو وہ ضرورت شادی کے ذریعے پوری ہوگی تحجد اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی روزہ اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا نماز اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی علماء کے بیانات اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے شادی کی عمر ہو گئی تو شادی کرو ابھی تو ہمارا لڑکا کچھ خاص کماتا نہیں ارے شادی کرا دو کچھ خاص کمانے لگے جب ذمہ داری کندے پر آئے گی کمانے لگے گا وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللہ کہتا ہے اپنے بچوں کی اپنے لڑکوں کی شادی کرا دو اپنی لڑکیوں کی شادی کرا دو اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا اَيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اگر وہ گریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے اچھا رشتہ ہے دیندار رشتہ ہے آپ کی لڑکی ابھی ایمے کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ازا آپ ابھی ہماری لڑکی ایمے کر رہی ہے پھر پی ایش ڈی کرے گی تب ہم شادی کریں گے یہ غلط ہے لڑکے والوں کو قائل کیجئے کہ میری لڑکی کی شادی آپ اس کی تعلیم آپ کنٹینیو کرا دیں مگر لڑکی کی شادی کرا دیجئے آپ اِزَا خَتَبَ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لڑکا یا لڑکی کا صحیح رشتہ مل جائے دیندار رشتہ مل جائے اچھی اخلاق والا رشتہ مل جائے فَزَوْدِجُوْهُ تُن کی جلدی سے شادی کر دو اِلَّا تَفْعَلُوْ اگر تم ایسا نہیں کروگے تَقُنْ فِتْنَةٌ فِلْعَرْضِ تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا وَفَسَادٌ عَارِيزٌ اور بہت بگاڑ پھیلے گا آج مہاراشت کا ایک کیس آیا ایک علاقے کی سیکلوں لڑکیوں نے اپنا دھرم پریورتن کر آیا ہے اور اسلام کے دشمنوں کی بنائی ہوئی جال میں وہ فس گئی ہیں اور لف ٹریب میں انہوں نے اپنے جال میں ان لڑکیوں کو فس آیا ہے ان کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ انہوں نے شادی کی اور اپنے مذہب کو بھی انہوں نے تبدیر کر دیا میرے بھائیوں ہمیں آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیوں ہماری لڑکیاں آج اتنی بے دین ہو رہی ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہم نے اپنی لڑکیوں کو ایم اے کرایا ایم اے سی کرایا ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا آئی ایس کی تیاری کروائی مگر ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا اپنی بچیوں کو رسول کی صیرت نہیں پڑھائی اپنی بچیوں کو اسلام نہیں بتایا اپنی بچیوں کو حضرت آئیشہ کے بارے میں نہیں بتایا حضرت فاطمہ کے بارے میں نہیں بتایا انہیں پتا ہے تو فلمی ہیروینوں کے بارے میں پتا ہے انہیں پتا ہے تو فیشن کی دنیا کے اور رنگین لوگوں کے بارے میں پتا ہے انہیں نہیں پتا ہے تو جو اسلام کے ہیروز ہیں ان کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا ہے بچوں کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے میرے بھائیو آپ انہیں اسلامی تعلیم دیں کانونونٹ اسکول میں آپ کا بچہ پڑھے اسلام منع نہیں کرتا عالی تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو اسلام منع نہیں کرتا مگر قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو انہیں ماتمیٹکس بڑی تھی تو انہیں پلسٹو کیا تھا تو انجینئر تھا کے نہیں تھا تو ڈاکٹر تھا کے نہیں تھا قبر میں پوچھا جائے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ تین سوال ہیں اور قبر میں یہ تین سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا ہے ان تین سوال کا جواب میٹمیٹکس میں نہیں ملے گا سائنس میں نہیں ملے گا ان تین سوالوں کا جواب ملے گا تو قرآن و سنت میں ملے گا دین میں ملے گا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائیوں یہاں تو رات میں شوہر تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بیوی اپنا آلگ موبائل چلا رہی ہے لڑکا باپ اپنا آلگ موبائل چلا رہی ہے سب اپنے اپنے موبائل کی دنیا میں مگنے کسی کے پاس کسی کے لئے ٹائم نہیں ہے میرے پیارے بھائیو اپنے بچوں کی تربیت کے لئے ٹائم نکالو اپنے بچوں کو جیتے جی یتیم نہ بناو اپنے بچوں کو باپ کے پیار سے محروم نہ کرو اپنی زندگی کا معمول بنا لو ایک گھنٹہ ہی صحیح مجھے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے ٹائم نکالنا ہے عربی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہا لَيْسَ الْيَتِيبُ مَنِنْتَحَا عَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاتِ وَخَلَّفَاهُ زَلِيلًا یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں اِنَّ الْيَتِيبَ هُوَ الَّذِي تَلْقَالَهُ اُمَّنْ تَخَلَّتْ اَوْا بَنْمَشْغُولًا یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لئے ٹائم نہیں ہے اور جس کا باپ ہمیشہ بیزی رہتا ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ٹائم اولاد کی تربیت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لئے آپ ٹائم نکالیں ماں اپنی بچیوں کے لئے ٹائم نکالیں باپ اپنے بچیوں اور بچوں کے لئے ٹائم نکالیں انہیں تربیت کے لئے ٹائم نکالیں قرآنِ قریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ ویان کیا ہے یہ لقمان کون تھے علماء کہتے ہیں لقمان نبی نہیں تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے وہ بس اللہ کے ایک نیک بندے تھے سمجھدار تھے حکیم تھے حکمت والے تھے مگر لقمان کی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے نام پر پوری ایک صورت نازل کر دی سورہ لقمان کے نام سے وہ ادا کیا تھی لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کی نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں اور اللہ کیا سمجھا رہے ہیں بچے کو سمجھا رہے ہیں بیٹھ کر کے نصیحت کر رہے ہیں بچے کو ٹائم دے رہے ہیں آج ہمارے پاس اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے واتس ایپ پر ہم چوبیس گھنٹے میں سولہ گھنٹے لگے رہتے ہیں فیس بک پر سولہ ستہ اٹھارہ گھنٹے لگے رہتے ہیں کاروبار میں پورے دن رات لگے رہتے ہیں بچوں کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا بونیا لا تشرک باللہ اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا اِنَّ شِرْقَ لَزُلْمُ نَعْزِيمُ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے اچھا جب حضرتِ لقمان نے اللہ کا حق بتایا اپنے بچے کو تو اب اللہ تعالی لقمان کے بچے کو حق بتا رہا ہے اس کے ماں باپ کا اللہ نے کہا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدَي ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ تُو اپنے واردین کے ساتھ اچھا سلوک کر حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنَنَ عَلَى وَحْنِن تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ وَفِسَالُهُ فِي آمَن اور دو سال تک تجھے دودھ بھی لائیا انشکر لی والی والدہی کا تُو میرا بھی شکریہ دا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ دا کر لیکن آگے اللہ نے ایک اور وضاحت کر دی ماں باپ بہت قابل احترام ہے مگر ماں باپ کی بھی اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں تو خبردار تُو ان کی بات نہ ماننا فَلَا تُتِهُمَا تُو ان کی بات نہ ماننا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اچھا سلوک کرتے رہنا مگر ان کی وہ غلط بات مت ماننا حضرتِ لُقْمَان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں کتنی پیاری بات کہتے ہیں ہر باپ اس بات کو یاد کرے اور اپنے بچے کے بھیجے میں اس کو اتارنے کی کوشش کرے کہتے ہیں اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ کسی پہاڑ کے نیچے کسی چٹان کے نیچے ہوگی آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی یاتی بیہ اللہ اللہ تعالی اس کو سامنے لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالی باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے اللہ اکبر ہمارے بچوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا علم کیسا ہے اللہ کی قدرت کیسی ہے وہ موبائل پر گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے میرے بھائی ان کے دماغ میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ تعالی وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے گی دیکھ اللہ وہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے بیٹے تُو نماز قائم کر وعمر بالمعروف اور نیکی کا تُو حکم دے ونہان المنکر اور تُو برائی سے روک نماز قائم کر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَسَابَكْ اور جب تُو نیکی کا حکم دے گا تُو برائی سے روکے گا تو لوگ تجھے برا بھلا بھی کہیں گے لوگ تجھے گالیاں بھی دیں گے لوگ تجھے تانہ بھی ماریں گے تُو صبر سے کام لینا اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے آج ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے کس سے متاثر ہے کس کی باتیں سن رہا ہے اس پر بھی ہمیں اور آپ کو گوھر کرنے کے ضرورت ہے آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت علمی اور کتابی بن رہی ہے ایک صاحب ہے ہمارے پڑوسی ملک میں پلمبر علی مرزا وہیں انجینئر نہیں پلمبر ہیں ان کا دعویٰ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی آج ہمارے نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر ہے میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھ سے جو علی مرزا سے متاثر ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے مجھے سر بھی اتنا بتا دو علی مرزا سے آپ کو کیا ملا ہے میں بتاتا ہوں کیا ملا ہے علی مرزا کو سننے والے حضرت معاویہ کے بارے میں آج بتتمیزی کر رہے ہیں حضرت عمر بن آس کے بارے میں بتتمیزی کر رہے ہیں کھل لم کھلا بنو امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں بنو امیہ کونے پتا ہے آپ کو یہ بنو امیہ کا وہ خاندان ہے جس خاندان میں ہے نبی نے اپنے تین تین بیٹیاں دیں آج علی مرزا کی زبان ہے وہ کہتا ہے بنو امیہ کی چالاکیاں اور چالیں جہاں ختم ہوتی وہاں سے میری چال شروع ہوتی ہے یہ اس کے الفاظ ہیں اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا ایڈیل مان رہا ہے جس شخص کی علمی اوقات اتنی نہیں ہیں کہ وہ حدیث کی کسی کتاب کا ایک صفہ بھی بغیر زیر زبر لگا بغیر عراب کا وہ چینلنج کے ساتھ کہتا ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں ہمارے بہت سارے علماء پڑھے ہوئے ہیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں علی مرزا صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ ہمارے مدرسوں میں جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کسی بھی کتاب کا ایک صفہ جس پر زیر زبر نہیں لگا رہتا ہے عراب نہیں لگا رہتا ہے اس ایک صفہ کو وہ صحیح پڑھ سکے یہ ان کی علمی اوقات ہیں قرآن کی آیتیں یہ شخص سراحتن غلط پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں نہ بابی ہوں میں نہ وہابی ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر علی مرزا جس منحج پر ہے اگر وہ منحج صحیح ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو نبی نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی ہر دور میں حق پر رہے گی علی مرزا آج بہت سارے مسائل میں اس کا جو اسٹینڈ ہے جو موقف ہے وہ چودہ سو سال میں کسی کا نہیں رہا سلب میں کسی کا نہیں رہا صحابہ میں کسی کا نہیں رہا تابعین میں کسی کا نہیں رہا میں پہ پوچھتا ہوں علی مرزا کے منظر عام پر آنے کے پہلے یہ منحج یہ دعوت کہاں تھی نبی نے تو فرمایا حق پر رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ رہ گی وہ جماعت کہاں تھی یعنی علی مرزا جو سوچ پیش کر رہا ہے جو منحج پیش کر رہا ہے جو دعوت پیش کر رہا ہے یہ علمی اور کتابی ہونے کا جو مسلک پیش کر رہا ہے اور اپنے علاوہ سب کو یہ گمراہ قرار دے رہا ہے وہ مسلک وہ منحج کہاں تھا علی مرزا کے آنے کے پہلے لوگ کہتے ہیں صاحب علی مرزا کے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک ویڈیو پر اسی اسی لاکھ ویوز آ رہے ہیں مطلب آپ اس سے تیہ کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے یوٹیوب کے ویوز تیہ کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے جا کے دیکھو یوٹیوب پر قادیانیوں کے ویڈیوز پر بھی آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے شیعوں کے روافز کی تقریروں پر آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے فلمی گانوں پر آپ کو کروڑوں ویوز ملیں گے میرے بھائیوں سوشل میڈیا پر کسی کو لاکھوں اور کروڑوں ویوز ملنا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا منحج کیا ہے آدمی کا عقیدہ کیا ہے اور آدمی جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کس حد تک صحیح ہے لوگ کہتے ہیں جناب علی مرزا تو بہت ساری باتیں اہل حدیث کے فیور میں کہتا ہے گیارہ رکعہ تراوی پر اس کا بیان سن لیجئے ویسا بیان تو کسی عالم کا نہیں ہے رفاہ دین کے فیور میں اس نے ایسی تقریر کی کسی نے نہیں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے گمرہ آدمی کے تائید اور اس کے فیور کی الحمدللہ ہمارے علماء کافی ہیں مسئلہ کے حق کو بیان کرنے کے لیے کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے کرتے جن علماء کی زندگی کھپ گئی وہ کافی ہیں ہمیں رفاہ دین اور تراوی کے مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے آدمی کی باتیں سننے کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں صحابہ کے بارے میں بدگمان کر دے لوگ کہتے ہیں جناب حضرت ابو حریرہ نے تو شیطان سے بھی آیت الکرسی کے فضیلت حاصل کر لی تھی اگر علی مرزا کی دو چار باتیں غلط ہیں اور باقی باتیں سئی ہیں تو ہم اس سے کیوں نہیں علم حاصل کر سکتے میں کہتا ہوں حضرت ابو حریرہ نے شیطان سے آیت الکرسی تب سنی تھی اور اس کی فضیلت تب سنی تھی جب ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے اگر پتا ہوتا کہ شیطان ہے تو اس سے وہ نہ سنتے اس سے وہ حاصل نہ کرتے دوسری بات یہ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کی بات پناک موت کر کے عمل نہیں کر لیا مان نہیں لیا آ کر کے اللہ کے رسول سے ویریفائی کیا اللہ کے رسول سے تصدیق کرائی جب نبی نے تصدیق کر دی کہ ہاں ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا مگر یہ بات صحیح کر رہا ہے تب یہ پروف ہوا کہ بات صحیح ہے آپ کا علی مرزا تو آپ کو سارے علماء سے بدگمان کر رہا ہے آج جو لوگ علی مرزا کو سن رہے ہیں ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا عالم علی مرزا ہے باقی سب لوگ جاہل ہیں یعنی پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہے جو علی مرزا کو سمجھ میں آ رہے ہیں اور اس کا حال یہ ہے علی مرزا کا آپ جا کر کے دیکھ لیں میں دعوے کے ساتھ کے طور آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج علی مرزا کو پرموٹ کرنے والے حضرات روافیز ہیں شیعہ حضرات اس کو پرموٹ کر رہے ہیں شیعہ حضرات کے فیس بک پیج پر شیعہ حضرات کے یوٹیوب چینل پر آج علی مرزا کے ویڈیوز پرموٹ کیے جا رہے ہیں ظاہر ہے جب آدمی ایسی باتیں کہے گا کہ شیعہ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں دیوبندی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں بریل بھی مجھ سے خوش ہو جائیں اہل حدید بھی مجھ سے خوش ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علماء سے بدگمان ہو جائیں تو ظاہر اس کی پپولیریٹی بڑھے گی اور ویسے بھی عربی میں کہاوت ہے کل جدید لزیزن ہر نئی چیز میں ٹیشٹ ہوتا ہے ہر یونک چیز جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کا اٹریکشن ہوتا ہے اب علی مرزا ظاہر ہے وہ بات بتا رہا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی اب بھئی کسی کی اتنی جورت تو نہیں ہے وہ حضرتیں ماویہ کو نوزب اللہ باغی اور جہنمی قرار دے یہ ایک عالم دین تو نہیں کر سکتا ہے بڑے بڑے علماء جن مسائل میں بولنے سے کے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں یہ دو ٹکے کا آدمی جس کی علمی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ قرآن کی آیتیں دھنگ سے پڑھ سکے یہ آدمی کہتا ہے میرا یہ کہنا ہے میرا یہ موقف ہے میں یہ کہتا ہوں ارے تو ہوئے کون تیری عقاد کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے وہ علماء جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطالعے میں گزری ہیں وہ ہزاروں مسائل کے بارے میں کہنے کے پہلے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ بات ہونی چاہیے یہ مسئلہ ہونا چاہیے آج یہ آدمی جو حدیث کی عبارتیں نہیں پڑھ سکتا قرآن کی آیتیں نہیں سئی سے پڑھ سکتا اور ابھی لٹشٹ معاملہ آیا کہ پاکستان کے ایک علم دین مفتی تاریخ مسعود ہمارا ان سے مسئلہ کی اختلاف افنی جگہ ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب سے ہمارا مسئلہ کی اختلاف ہے مگر علی مرزا کونوں نے چیلنج کیا کہ بھئی میں تمہارے شہر میں جیلوم میں آ رہا ہوں میں تم سے مناظرہ کروں گا بحث کروں گا وہ آئے 48 گھنٹے رہے ویڈیو ریکارڈ کروایا کہ تمہارے شہر میں میں آیا ہوں تم آؤ مجھ سے بحث کر لو علی مرزا صاحب کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو ڈال دیں کوئی بات کر سکیں جب وہ صاحب کراچی چلے گئے واپس تب علی مرزا صاحب نے اپنا ویڈیو ڈالا اور کہا کہ مفتی تاریخ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کہا بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہوتا ہے وہ تو دو گھنٹے میں فلائٹ سے آگے بھئی یہ مددہ ہی نہیں ہے وہ فلائٹ سے آئے کی پیدل آئے مددہ یہ ہے انہوں نے تجھ کو چیلنج کیا تو ان کے سامنے کیوں نہیں بیٹھا تو تو اللہ میں اپنے تیمیہ کو نہیں بخشتا ہے تو تو صلب صالحین کو برا بھلا کہتا ہے تو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اور تو ایک عالم دین سے بحث کرنے کی ترے پاس یعنی سکت نہیں ہے طاقت نہیں ہے میں اپنے وہ نوجوانوں سے بڑے عدب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میں آج یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں نوٹ کر لو یہ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہ تم کو علمی اور کتابی نہیں بنائے گا یہ تم کو دین سے خارج کر دے گا تم کو صحابہ کے خلاف بدگمان بنا دے گا آج یہ کہہ رہا ہے نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی صحیح ہے ابھی آج ایک ویڈیو آیا اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کی خلافت یعنی اتنی ڈیموکریٹک تھی اتنی صحیح تھی اتنی پہلے خلیفہ کی خلافت بھی صحیح نہیں تھی یہ کس کی زبان بول رہا ہے بھائی یہ کھل لم کھلہ شیعوں کی زبان بول رہا ہے یہ آپ کو اس ٹریک پر لے کے جا رہا ہے جسے امت چودہ سو سال سے گمراہ قرار دے رہی ہے تو میرے بھائیو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں اور یہ بہانہ بتانا بجان کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم علی مرزا کی تقریر سنیں گے جو صحیح بات ہوگی وہ لے لیں گے جو غلط بات ہوگی وہ چھوڑ دیں گے یہ ڈیسائٹ کون کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے اندر اتنی حیثیت کہاں ہیں کہ آپ تیہ کریں گے کونسی بات صحیح ہے کونسی بات غلط ہے آج کی بیزی لائٹ میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کر سکے وہ جانچ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لہٰذا نجات اسی میں ہیں نجات اسی میں ہیں آپ صحیح علماء کے ساتھ جڑیے علماء حق کے ساتھ جڑیے علماء ربانی کے ساتھ جڑیے اللہ نے قرآن میں کہا اگر کوئی بات تمہیں پتا نہیں ہے تو علماء سے پوچھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب پڑھو اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ علمی بن جاؤ کتاب ہی بن جاؤ اللہ نے کہا علماء سے پوچھو اللہ کہہ رہا ہے علماء سے جڑو اور علی مرزا کہہ رہا ہے کہ علماء جتنے ہیں سب اپنے بابوں کی طرف بلاتے ہیں میں علم کی طرف بلاتا ہوں یہ بات کافی ہے اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے لئے ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں وقت زیادہ آپ کا ہو رہا ہے اولاد کی تربیت کی ہم بات کر رہے تھے میرے بھائی اولاد کی تربیت کا ایک آخری پہلو اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد کی تربیت کی ساری کوششیں کرنے کے بعد یہ بات یاد رکھئے کہ آپ کے لاکھ چاہنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے مقدر میں گمراہی لکھی ہے تو آپ بچا نہیں سکتے بھئی نو علیہ السلام سے بڑا کون مربی ہو سکتا ہے نو علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ان کے بیٹے کے مقدر میں گمراہی لکھی تھی تو لاکھ چاہنے کے باوجود ان کا بیٹا ڈوب گیا اور جب ڈوبنے لگا حضرت نو علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا تھا یابونیر کم مانا اے میرے بچے آجا میری کشتی میں سوار ہو جا ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جا تو بیٹا کہتا ہے سعاوی علا جبلی یاسمونی من المام اے ابباجان مجھے آپ کی کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر طوفان آ گیا اگر پانی آ گیا میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا میں بچ جاؤں گا آپ میری فکر مت کیجئے حضرت نو علیہ السلام نے کہا لا آسیم اليوم من عمر اللہ میرے بچے آج اللہ کا وہ عذاب آنے والا ہے کوئی پہاڑ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا اور جب اللہ کا عذاب آیا حضرت نو علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا ان کا بیٹا ڈوب گیا مر گیا ختم ہو گیا ایمان نہیں لا پایا حضرت نو نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہا اے اللہ تُو نے وعدہ کیا تھا تُو میرے پریوار کو بچائے گا میری فیملی کو بچائے گا اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار میں سے تھا میرا بیٹا بھی تو انہو عمل غیر صالح اینو تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں تھا اللہ کی نظر میں ایمان والے کا پریوار ایمان والا ہے اگر کسی مومن کا بیٹا کافر ہو جائے وہ اس کے پریوار کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے اللہ نے کہا اینو تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل صحیح نہیں تھا اس کا ایمان صحیح نہیں تھا تو بھائیو اللہ نے ایک پیغمبر کے بیٹے کو بھی نہیں بچایا کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا یہاں نام و نصب کی برطری سے کچھ نہیں ہوتا آپ کا نام کیا ہے آپ کا نصب کیا ہے آپ کا کھاندان کیا ہے اللہ کیاں کام آنے والی چیز نہیں اللہ کیاں آپ کا ایمان اور آپ کا عمل کام آنے والا ہے لہٰذا اولاد کی تربیت کی ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اولاد کے حق میں دعا کرو اولاد کے حق میں دعا کرو اور ایک دعا جو اللہ نے قرآن میں سکھائی اس دعا کو یاد کر لو پروردگار ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اور ایک دعا اللہ نے اور قرآن میں سکھائی وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے یہ دعایں آپ پڑھیں یہ سب یاد نہیں ہیں اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بچانا اے اللہ میری اولاد کو بیرات سے بچانا اے اللہ میری اولاد کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھنا اس طریقے کی دعایں آپ کریں دعا یہ اولاد کے حق میں والد کی دعا والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین دعائیں اللہ لوٹاتا نہیں ہیں تین دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے دعوت السائم روزدار کی دعا ودعوت المصافر مسافر کی دعا ودعوت الوالد اور والد کی دعا علماء کہتے ہیں والد میں والدہ بھی شامل ہے یعنی والدین کی دعا اولاد کے حق میں دعا بھی اور بددعا بھی دونوں قبول ہوتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اولاد کے اوپر کبھی بددعا مت کرو اولاد سے جتنا بھی دکھ پہنچے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو خبردار کبھی اولاد کے لئے بددعا مت کرو والدین دعا کریں اولاد کے لئے تب بھی قبول ہوتی ہے اور والدین اولاد کے لئے بددعا کریں تب بھی قبول ہوتی ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین جو ہم میں سے ساحب عوض ہیں اللہ ان کی عوض کو نیک اور صالح بنا دے جو عوض سے محروم ہیں اللہ ان کے آنگن میں عوض کا پھول کھلا دے جو ہم میں سے غیر شادی شدہ لوگ ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح عورت سے ان کی شادی کرا دے اللہ ہمارے گھروں کو دین دار بنا دے اللہ ہمیں اپنے نوجوان بھائیوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہر اس دعوت سے ہر اس فتنے سے محفوظ رکھے جو ان کو قرآن و سنت سے دور کرنے والا ہے اللہ ہر گمراہی سے ہمارے نوجوانوں کو دور رکھے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے اپنے رسول کے اہلِ بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے اپنے رسول کے صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما دے اللہ ہمیں علماءِ ربانی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے اللہ اس مسجد میں آج جتنے بھائیوں کی کوشش سے یہ پروگرام منقض ہوا ہے اللہ ان بھائیوں کے مال میں ان کے اہل و عیال میں ان کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائے اللہ ہم سب کے علم و عمل میں برکت اتا فرمائے اللہ ہمیں ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عجل اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے ہماری جو بہنیں دیندار رشتے ان کے لیے مہیا نہیں ہو پار ان کے والدین پریشان ہیں اللہ ان کو دیندار رشتے آتا فرما دے اللہ ان کے والدین کی ذہنی تکلیفوں کو دور فرما دے رب العالمین ہمارے ہمارے ملک کو ہر قسم کی فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے ہمارے ملک کے ماحول کو امن چین اور سکون والا بنا دے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ